آپ کی مدد کرے ہوئی وہ توبہ کا ارادہ لے کر کے وہ ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ اپنی زندگی میں ناحت لیانبی لوگوں کا قتل کیا ہے تو کیا اللہ تبارک اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ کہتا ہے کہ یار تم نے ناحت لیانبی لوگوں کا چونکہ قتل کیا ہے اور بے وجہ لوگوں کا تم نے خون بہایا ہے تو اللہ تمہاری گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اتنا سننا تھا کہ وہ اور غزبناک ہو جاتا ہے اور اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے اس کی سینچوری پوری ہو جاتی ہے یعنی اس نے کل ملا کر سو لوگوں کا قتل کر دیا پھر وہ نکلتا ہے اور کسی بزر سے پھر دریافت کرتا ہے کسی مجھے بتائیں کسی عالم دین کا پتہ بتائیں جو اس علاقے کا جو سب سے بڑا عالم دین ہو اس کی مطالب مجھے بتائیں میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں وہ بزر کہتا ہے کہ سرا فلا بستی میں چلے جاؤ وہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں وہ تمہارے مسئلے کا حل ضرور بتا دیں گے وہ پھر توبہ کا ارادہ لے کر کہ وہ شخص پھر ان عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ سر میں نے چکی اپنی زندگی میں نمیانبے لوگوں کا قتل کیا ہوا تھا اور جو ہے میرے ساتھ ایسے ایسے مسائل پیش آ گئے ہیں جن تھی بنا پہ میں نے اس شخص کا اس راہب کا بھی قتل کر دیا اور میرے کل سو قتل ہو چکے ہیں تو کیا اللہ میری گناہوں کی بخشش فرما دے گا اگر میں اللہ کے حضور اپنے عشق ندامت کو ظاہر کروں اللہ کے حضور میں اپنے جبی کو زمی کے بلگیرا کر اللہ کے حضور بائے ہو جاؤں تو کیا اللہ تبارک و تعالی میری گناہوں کی مغفرت فرما دے گا کیا اللہ تعالی میری گناہوں کو مان فرما دے گا اتنا کہنا تھا کہ والی میری دین کہتے ہیں کہ یار کون ہے جو تمہارے اور تمہارے گناہوں کے درمیان ہے اللہ و تعالی اللہ کی آپ رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر جو ہے مہربان ہے اپنے بندوں پر دوستو ضرورت بس اس چیز کی ہے کہ اللہ کے حضور ہم جائیں اور اپنے گناہوں کی ندامت کریں واقعہ ملازہ فرمائیں وہ کہتا ہے کہ یار کون ہے جو تمہارے اور تمہارے جو ہے دعا کے درمیان جو ہے حائل ہو تم توبہ کرو بے شکل اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا لیکن شرط یہ ہے کہ جس گاؤں میں تم رہا کرتے ہو اب چونکہ وہ گنہگاروں کا علاقہ ہے وہاں پر شراب نوشی عام چیز ہوتی ہے عام بات ہوتی ہے زنا اور جو ہے لوٹ خسوٹ اور کون ریزیاں وہاں کے لیے عام باتیں ہیں تو تم اس گاؤں کو چھوڑ دو اور وہاں فلا جگہ چلے جاؤ وہ صالحین کی جماعت ہے وہ صالحین کی لوگوں کی رہنے کی بستی ہے تم وہاں پہ چلے جاؤ ان کے درمیان رہو انقری اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جو ہے درگزر فرما دے گا اور تمہیں ایک اچھی زندگی محیعہ فرما دے گا اتنا سنت ہے کہ وہ شخص جو ہے ان صالحین کی جماعت کی طرح بڑھنا شروع کر دیتا ہے ان صالحین کی جو بستی تھی اس بستی کی طرف وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے اب یہ درمیانی حصے پہ پہنچا تھا کہ جو ہے اس کی موت آ جاتی ہے معاملہ ملاحظہ فرمائیں ابھی وہ درمیانی میں پہنچا تھا یعنی جہاں اس کا گھر تھا اور جو صالحین کی بستی تھی اس مسابقت میں بلکل درمیانی حصے پہ وہ پہنچتا ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے رحمت کے فرشتے جو ہے روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے گناہ گناہ کے فرشتے جہنم کے فرشتے جو ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لئے آتے ہیں تو جہنم کا گناہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنی زندگی میں ناحق سو لوگوں کا قتل کیا ہے تو اس کے مطابق اس کی روح کو میں قبض کروں گا اللہ حبار جو رحمت کے فرشتے ہوتے وہ کہتے کہ نہیں اس نے گناہ تو کیا تھا یہ معاملہ ماضی کا ہے لیکن حال میں چونکہ اس نے توبہ کر لیے اللہ کے حضور یہ جو ہے عشق ندامت کو اپنے ظاہر کیا ہے اللہ کے حضور یہ طائب ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے سو بیسکلی اس کے اکارڈنگ اس کی روح کو میں قبض کروں گا ابھی دونوں فرشتوں کے درمیان تقرار ہی چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں وہاں ان کے پاس بھیجتا ہے جو تریافتیں ثالث ہوتے ہیں یعنی ان دونے کی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کن باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں کیا آپ اس بات پر راضی ہیں فرشتوں نے کہا بلکل آپ فیصلہ کن باتیں جو ہیں فیصلہ کن باتیں کریں ہم ضرور اس پر لبک کہیں گے جب دونوں جانب سے جو ہے رضا مندی حاصل کر لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی مسافات کو نہ پی جائے اگر یہ صالحین کے جماعت کے قریب ہوا تو اس کی روح کو جو ہے رحمت کے فرشتے نکالیں گے اگر یہ اپنے بستی سے قریب ہوا تو اس کی روح کو جو ہے جہنم کے فرشتے قبض کریں گے اب جب نابنہ وہ شروع کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے وہ جو لگی اپنے گھر سے یعنی جہاں جہاں پہ اس نے جہاں یہ گناہ کیا کرتا تھا جہاں یہ لوگوں کا خون ریزی کیا کرتا تھا وہاں سے اس کے پیر جو ہے ایک باہشت قریب ہوتے ہیں اللہ اکبر اب چونکہ میکی روح کو جو ہے گناہ کے فرشتوں نے قبض کرنا تھا لیکن جو بندہ میرے حضور طائب ہو جائے جو بندہ جو ہے سچے دل سے میرے حضور توبہ کر لے تو میں اس کو جہندم میں تکیل دونے اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم فرماتا ہے کہ اے زمین تو میرے اس نیک اور صالح بندے کی قریب ہو جائے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ وہ زمین جو ہے ایک بارش نیک بندے کی قریب ہو جاتی ہے اس طائب کی طائب والے بندے کی قریب ہو جاتی ہے پھر جب رحمت کے فضیلتیں اس کو نابتیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ صالحین کی جمال کے قریب تھا تو اس کی روح وہ رحمت کے فضیلتیں تب سے پڑھتی ہے میرے دوستو یہ یہ توبہ کی فضیلت ہے یہ توبہ کی اہمیت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں زبانی توبہ نہیں ہمیں قلبی توبہ کرنا ہے اللہ کے حضور جب ہوں چکے تو ظاہری طور پہ نہیں بلکہ قلبی طور پہ اللہ کے حضور آپ جگئے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح موٹیویشن فرمایا ہمیں کس طرح موٹیویٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اللہ حبیب پر نوجوانوں یہ آپ کے لئے کتنی پڑی فضیلت والی بات ہے آپ کے لئے کتنا پڑا پیغام ہے اور جو ہے آپ لوگوں کے لئے کتنا بڑا یہ تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب تو دوسری جناب فرماتے ہیں اشاہم تائب حبیب اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے میرے دوستو آؤ آپ اللہ کے حبیب بن جاؤں اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ ہمارے لئے دروازوں کو کھول کر کے رکھا ہے کوئی ہے توبہ کرنے والا کوئی ہے اپنے گناہوں کی ندامت کرنے والا کوئی ہے میرے جو ہے بارگاہ میں جھک کر اپنی گناہوں کی استقاب کرنے والا موسیقی موسیقی